نمسکار بھارت کے پہلے ڈیجیٹل موبائل نیوز چینل میٹو ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انامے کا بولیٹن کی شروعات کرتے ہیں آج کی ہیڈلائن سے کانگریس اپردکش راہول گاندی کی سرکشہ میں سیند گجرات میں فرجی ماں سے ملائے راہول پیڈیتوں کی ماں بن کر مہلہ نے گلے لگایا گجرات کانگریس سے مانگی صفائی بی ایس پی سپریمو مہیا وطی بولی بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کی ملی بھگت کے کارن دیا شنکر سنگھ کی گرفتاری نہیں 21 اگس کو آگرہ کی ماہرائلی میں کریں گی کھلاسہ اروند کے جریوال نے پی ایم موڈی کی چپی پر اُدھائے سوال دلیتوں پر ہو رہے ہملوں کا مانگا جواب بی جے پی نے ترتو کو بتایا ہملوں کا ذمہ وار پہلوان نرسنگ یادو کے کوچ ستفال بولے یہ دیش کے ساتھ دھوکھا ڈوپ ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہیں نرسنگ پینل نے اور ریپورٹ مانگے ریو اولمپک میں جانے پر سسپینس برکرات اور نیرہ چوپڑا بنے جیولین تھو رچہ ویشو ریکارڈ انڈر ٹوانٹی ویشو ایتلیٹکس چیمپینشپ میں جیتا گولڈ میڈل دو میٹر کے فاصلے سے ویشو ریکارڈ کیا اپنے نام اور اب دیکھتے ہیں آج کی پانچ بڑی خبریں بی ایس پی پرمک مائیواتی نے رویوار کو ایک پریس کونفرنس کر کے بی جے پی اور سماجوادی پارٹی پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا دیاشنکر سنگھ کو دونوں پارٹیوں کے ملی بغت کے کارن ہی اب تک پکڑا نہیں گیا انہوں نے پریس کونفرنس میں اپنے نیتاؤں کا بچاؤ گیا اتنا ہی نہیں انہوں نے کارے کرتاؤں کو دھنیواد دیتے ہوئے آشواسن دیا کہ انہیں جلد انصاف ملے گا بی ایواتی نے کہا بسپرنے درشنکر کی گرفتاری کو لے کر جو سمیہ دیا تھا وہ اب ختم ہو گیا اس کے لیے ہم بی رود پردشن کرنے والے تھے لیکن اب ہمیں نہیں لگتا کہ اسے گرفتار کیا جائے گا اب ہم ایس پی اور بی جے پی کے ملی بغت کا خلاصہ کریں گے اس کے شروعات 21 اگست کو آگرہ سے مہرہیلی کے روپ میں کی جائے گی گجرات کے راجکورٹ میں دلیتی وقت سے ملنے گئے راہل گانڈی کی سیکیورٹی میں ڈھلائی کا بڑا ماملہ سامنے آیا ہے انہوں نے دلیتی اوکوں کے گھر سانتوانہ کے لیے گئے راہل گانڈی وہاں پیڑیت کی پرجیوان سے مل کر آگئے انہوں نے ہوئی دلیتوں کی پٹائی کے بعد راہل گانڈی یہاں پہنچے تھے ہم دردی کے لیے راہل گانڈی راجکورٹ سیویل اسپتال گئے تو مہاپیڑیتوں کی ماں بنی مہیلہ سے ملے جہاں انہوں نے ان سے ہاتھ ملائیا اور سانتوانہ کے لیے گلے بھی لگایا تھا کونگریس اوپادکش کی سرکشہ میں وہ اس چوب کے بعد اب کونگریس نے گزرات کونگریس سے صفائی مانگی ہے کونگریس اور راہل کی سرکشہ کرنے والے ایسی پی جی کے لیے کسی فجیحت سے کم نہیں جہاں راہل گانڈی کا دورہ ہونے والا تھا مہیک ایسی مہیلہ پہنچی ہوئی تھی جسے اس کا ہونا گیر ضروری تھا یہ ماملہ پوری طرح سے سرکشہ کی چوب کا ہے دلی کے مکھے منتری اربیند کیجریوال نے دلیت سمودائی کے لوگوں پر حملے کے مددے نظر پردھان منتری نارندر موڈی کی چپی پر سوال اٹھاتے ہوئے بی جی پی نے ترتو پر اس طرح کے کرتیوں کو سہیوک دینے کا آروپ لگایا کیجریوال نے ٹویٹ کر کہا پردھان منتری موڈی دلیتوں پر ہو رہے حملوں پر لگاتا چپی سادے ہوئے ہیں اس طرح کے حملے شیش بی جی پی نے ترتو کے سایوک سے ہی ہو رہے ہیں کیجریوال نے شکروبال کو گجرات کے اونہ کا دورہ کا دلیت پیڑیتوں سے ملاقات کی تھی کتیت گورکشو نے ان دلیتوں کو مرتگائی کی خال نکالنے کے آروپ میں جم کر پیٹا تھا کیجریوال نے اس گھٹنا کے لیے گجرات سرکار کو ذمہ دار ٹھہر آیا آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی مانگ کی بھارک کے ایتلیٹ نیرز چوپڑا نے انڈر ٹویٹین جیولین تھرو پرتیوگیتا میں وشو ریکورڈ بنا کر اتحاص رچا ہے پولینڈ کے بیڑ گوز میں چل رہی انڈر ٹویٹین وشو ایتلیٹکس چیمپینشپ میں نیرز نے 86.38 میٹر بھالا فیکا جو اس کٹیگری میں نرا وشو ریکورڈ ہے اسی کے ساتھ پہلی بار بھائیت کی جھولی میں اس پرتیوگتا میں گولڈ میڈل آیا ہے نیرز نے وشو ریکورڈ کو قریب دو میٹر کے فاصلے سے توڑ دیا انہوں نے گولڈ میڈل جیتا چوپڑا سے پہلے یہ ریکورڈ لاتویا کے جنگی مونڈس سریہ مرس کے نام تھا جنہوں نے 84.10 میٹر بھالا فیک کر وشو ریکورڈ منائے تھا نیرز چوپڑا ہریانا کے پانی پتزلے کے رہنے والے ہیں اس ریکورڈ کے ساتھ ہی نیرز چوپڑا کسی بھی انترازتی ہے آتلیٹکس پرتیوگتا کے کسی بھی سطر پر وشو ریکورڈ بنانے والے پہلے بھارتی ایتھولیٹ بن گئے ہیں ریو اولمپک میں بھائیت کیوں سے گئے بھارتی ہے پہلوان نرسنگ یاداؤ نادہ دوارہ کرائے گر ڈوب ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اس جو ان کا اولمپک میں کھیلہ مشکل میں پڑ گیا ہے اس خبر کے بعد پہلوان سوشل کمار کے کوچ ستھپال سنگھ نے کہا اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ دیش کے ساتھ دھوکا ہے اولمپک شروع ہونے سے دس دن پہلے بھارت کو قرارہ جھٹکا لگا چوہتر کلو فریز چائل پہلوان نرسنگ یاداؤ کو ڈوب ٹیسٹ میں فیل ہونے کے بعد ریو اولمپک میں بھاگیداری بھی خطرے میں پڑ گئی راستری اے ڈوپنگ روڈک ایجنسی کے ڈیزی نے کہا نرسنگ پتی بندیت ایسٹرائیڈ کے سیون کا دوشی پایا گیا ہے اس کا بین امونہ بھی پوجیٹیو نکلا جب اس کا بین امونہ کھولا گیا تو وہ خود بھی موجود تھا پینل نے اس مسئلے پر اور ریپورٹ مانگی ہے امید ہے کہ پینل جلد کاروائی کرے گی ہمیں تب تک کا انتظار کرنا ہوگا افرد افرد نظر ڈالتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں پر راستری پتی پڑھنا مخرجی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ فیس بک پر کر لوگوں کے سوالوں کا لائف جواب دیں گے راستری پتی بھون سے جاری ویژیا پتی کے نصار راستری پتی کے دور پر چاس سار پورا کرنے کی پورو سندھیا پر مخرجی فیس بک لائف پر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے پرشنو ترکا یہ کارکرم شام ساڑے سات بجے سے رات ساڑے آٹ بجے تک چلے گا جس کا وشے ہوگا پیچھے چھوڑتے میلتے پتھر راستری پتی کے پد پر پرنو مخرجی کے چار سال اس کارکرم میں راستری پتی کے پریسچی ویڑنو راجو منی بھی حصہ لیں گے راستری پتی بھون کے فیس بک پیج پر لوگ اپنے سوال بھیج سکتے ہیں کسانوں سے خریدے گئے قریب نو دشملہ و پاچ لاکھ ٹین پیاز کو بیچنا شروع کرتے ہوئے مددہ پردیش سرکار نے امید جتائی کہ اس میں سے نبی پتیشت خیف اگلے دو ہفتے میں بک جائے گی پردیش کے مکہ سچیو اینٹونی ڈیسا نے کہا ہم نے پی ایم شیوراد سنگھ چوہان کے انردیش پل کسانوں سے خریدے گئے پیاز دی چار روپے پتی کلو گران کی درسے بکری شروع کر دی ہے ہمیں امید ہے کہ اس میں سے نبی پتیشت پیاز اگلے دو ہفتے میں بک جائے گی پیاز کی قیمتیں تھوک بازار میں لڑکنے کے بعد کسانوں کو گھاٹے سے بچانے کے لیے پردیش سرکار نے چار جون سے تیز جون کے بید کسانوں سے چھ روپے پٹی کلو گرام کی در پر ایک لاکھ چار اجار ٹن پیاز کی خرید کی تھی یہ خرید مددہ پردیش راجے سہکاری وپنن سنگھ کے جریے کرائی گئی تھی اور اس پیاز کی بکری کا ذمہ بھی اسی ایجنسی کو دیا گیا ہے ٹنگل خنہ نے ورش ابینیتہ نصرود دن شاہ پار ان کی سپنی کے لیے پلٹوار کیا ہے جس میں انہوں نے کتھی طور پر کہا تھا شتر کے دشق میں ہندی فلم ادھیوگ میں مدیم اسطلانے کے لیے ان کے پتا دیوگت ایکٹر راجش خنہ ذمہ دار ہے راجش خنہ کی بڑی ویٹی ٹنگل ان کی ماں ڈیمپل کا پاڑے نے ٹویٹ کیا مہودے اگر آپ جیونٹ لوگوں کا سمان نہیں کر سکتے تو مرتک کا کیجئے مدیم اسطل ایک ایسے وقتی پر حملہ جو پر فکریاں نہیں دے سکتا نصرود دن شاہ نے ایک ساکشت کار میں کہا تھا کہ ستر کا دشق وہ وقت تھا جب ہندے کلموں میں مدیم اسطل آیا اور تب ہی راجش اس ادھوگ میں آئے جو ان کے مطابق ایک کمزور ابھی نہیں تھا تھے وہی پنکل کے دوست اور فلم میکر کرن جوہر خبروں کے سفر میں فلحال اتنا ہی دش دنیا کے پلپل کی خبروں کو ہم آپ تک پہنچوائیں گے ایک نئے انداز میں آپ کے موبائل پون کے مادیم سے تازہ ترین خبروں کے لیے جڑے رہی میٹو ٹی وی سے نمسکار